ملیڈن میں خوش آمد ایت کہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت کی طرف سے اب بھی خطرہ ہے انڈین الیکشن سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے پلواما حملہ مودی کی مسلح مخالف پالیسیوں کا نتیجہ ہے نئے پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں برطانوی اخبار کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ پاکستانی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے پرازم ہے یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان چین کی کلائنٹ ریاست بن چکا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں عمران خان کی طرف سے کہا گیا پلواما حملہ مودی کی مسلح مخالف پالیسیوں کا نتیجہ ہے نئے پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں برطانوی اخبار کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ پاکستانی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے پرازم ہے اور یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان چین کی کلائنٹ ریاست بن چکا ہے برطانوی نشتیہ کی دارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں ہم院 پاکستان چین کی کóc heinے پاکستان Chili's ہن가는 ہمیں ہی زیادھی اندیوجات تھند ٱшیک کے مخلوں کی 길ی گیا ان کو پاکستان چین کی کارم کیmandائ nursار بیڈی حتیراء ہمیں ہوتے ہمیں گیا ہمیں گیا ہمیں گیا جدیہ مہρίி loroینہ آگے پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے دفتر خارجہ نے وزیراعظم کے افغان حکومت سے متعلق بیان کی وضاحت کر دی ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کہ امران خان کے بیان کو افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت نہ سمجھا جائے بیان کی غلط تشریح سے غیر ضروری رد عمل سامنے آیا ہے اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم کے ویڈیو بیان کو سیاکو سباک سے ہچ کر پیش کیا گیا امران خان نے اپنے بیان میں پاکستان کے نظام کا حوالہ دیا تھا کیونکہ پاکستان میں نگران حکومت کے تحت انتخابات ہوتے ہیں انہوں نے کہا پاکستان افغان قیادت سے امن عمل کی کامیابی کے علاوہ کسی قسم کی خواہش نہیں رکھتا وزیراعظم امران خان نے افغان مفامتی عمل کو کامیاب بنانے کے لیے ذاتی دلچسپی لی ہے ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ مفامتی عمل کے اہم موڑ پر پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ایسے اقدامات سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور وزیراعظم امران خان آج غربت مقاو پروگرام کا افتتاہ کریں گے اسلامباد کے کنونشن سینٹر میں تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں احساس اور کفالت پروگرام کے لیے ابتدائی طور پر 120 ارب روپے مختص کیا گئے ہیں آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا غربت مقاو پروگرام وزیراعظم امران خان آج اس پروگرام کا افتتاہ کریں گے اسلامباد کے کنونشن سینٹر میں تقریب کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ابتدائی طور پر اس منصوبے کے لیے 120 ارب روپے بھی مختص کیا گئے ہیں غریبوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے احساس اور کفالت پروگرام کے لیے ابتدائی طور پر 120 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں جیہاں کو بتا رہے ہیں وزیراعظم امران خان آج غربت مقاو پروگرام کا افتتاہ کریں گے اسلامباد کے کنونشن سینٹر میں تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں احساس اور کفالت پروگرام کے لیے ابتدائی طور پر 120 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں غریبوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے اور ملکی تاریخ کا یہ سب سے بڑا غربت مقاو پروگرام ہے جس کا آغاز آج وزیراعظم امران خان کریں گے اور اسلامباد کے کنونشن سینٹر میں سوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں 120 ارب روپے اس منصوبے کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں اور اب آپ کو بتانے پیپلز پارٹی کا کاروانے بھوٹو نواب شاہ سے لارکانہ کی طرف گامزن ہے وزیراعظم سیند سید مراد علی شاہ بھی بلاول بھوٹو زرداری کے ہمراہ ہیں چیرمن پیپلز پارٹی چودہ مقامات پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے لارکانہ پہنچیں گے جیالوں کا جوشو خروش دیدنی ہے آپ کو اسی حوالے سے بتا رہے ہیں جیالوں کا جوشو خروش دیدنی ہے اور وزیراعظم سیند بھی بلاول بھوٹو زرداری کے ہمراہ موجود ہیں آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی چودہ مقامات پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے لارکانہ پہنچیں گے اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں نمائدہ آپ نیوز منور عالم امارست موجود ہے منور آگاہ کیجئے گا کاروان بھوٹو کہاں پہنچا ہے اور کب تک اپنی منزل لارکانہ تک پہنچے گا نوابشا سے روانہ ہوا ہے دوسرا دن ہے آج کاروان بھوٹو کا اور پٹیدن ابھی پہنچا ہے کاروان اور ابھی قطاب شروع نہیں کیا ہے پٹیدن پر بلاول بھوٹو زرداری نے جو کاروان ہے وہ آج چودہ مقامات سے گزرے گا نوابشا سے لارکانہ تک جہاں پر بلاول بھوٹو قطاب کریں گے پہلا کتاب انہوں نے نوابشا کے بعد دوڑ پر کیا ہے اور اب پٹیدن پر کریں گے اس کے بعد آگے بیریہ روڈ ہے پھر چٹارجہ ہے پھر رانیپور ہے پھر خیرپور ہے مہرابپور ہے اس کے علاوہ پھر سکھر روڑی اور پھر شکارپور سے حبیب کوٹ اور پھر لارکانہ پہنچیں گے تو یہ تقریباً لگتا ایسا ہے کہ رات گئی یہ قاپلا کسی وقت دو تین بجے پہنچ سکے گا لارکانہ تک کیونکہ رات بھی تقریباً دو بج گئے نوابشاہ پہنچتے پہنچتے کراچی سے دو کے پچار گھنٹے کا سفر تھا جو تقریباً تیرہ گھنٹوں میں ہوا اور اب یہ پانچ گھنٹے کا سفر ہے وہ لگتا ہے کہ وہ تقریباً بارہ سے پندرہ گھنٹے ضرور اس کو لگ جائیں گے مراد علی شاہ ساتھ ہیں کیابنٹ ساتھ ہیں وزراء ساتھ ہیں جگہ جگہ تقریر کر رہے ہیں اور جو اس وقت رفاقی حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بلاول بھٹو کی جانے سے بنایا جارہا ہے خاص صور پر جو احتساب کا عمل ہے اس کو بالکل مشکوک قرار دیا ہے بلاول بھٹو نے اور واضح کیا ہے کہ یہ احتساب نہیں بلکہ انتقام ہے جو لیا جارہا ہے صرف اپوزیشن سے جی بہت شکریہ منور عالم نمائے راپ نیوز ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ کامیاب ٹرین مارٹ سے وزیر آزم ہاؤس سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کو احتساب پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن کرپت افراد کو پکڑا جائے نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہ کیا جائے دو ڈیلوی سٹیشن پر خطاب کرتے ہو بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم نے ایوب خان اور زیو الحق کی عامریت کا مقابلہ کیا ہے یہ عمران خان کیا چیز ہے یہ تو ہمارا کوئی ٹرین مارچ نہیں ہے سکھل کا ائر سپیس بند ہے اور اسی میں ٹرین سے سسر کر کے لکانوں جا رہا ہوں مگر آپ سے وزیر آزم ہاؤس سے چھکے آ رہی ہیں جب ہم ہم لا مارچ کریں گے جب ہمیں مارچ کریں گے تو پھر ہم کو لگ بتا جائے گا محسوس ہوگا کہ اتجاچ کیا ہوتا ہے بندہ کیا ہوتا ہے اور سیاہ کیا ہوتا ہے یہ عوام دشمن حکومت ہے یہ قطع کی حکومت ہے یہ سلیکٹڈ حکومت ہے یہ عوام دشمن حکومت جب سے آئے ہے تب سے عوام میں گائے کی سنامی میں دھوپ رہی ہے کھانے پینے کے لئے اشیاء مہنگا مہنگا ہوا روتی اور نام یہ ہے ہیا پاکستان خان صاحب کے وعدے ہر ملڈادہ چھوٹا نکلا خان صاحب نکلا پچاس لاکھ کر دوں گا کیا آپ کو کوئی گھر بڑا ہے یہ کو انکروچمنٹ کے نام پہ خریبوں کے سر سے اسے خد چھوٹے ہیں خان صاحب نے کہا میں کسی کو این آروں نہیں دوں گا میں مبارک بات دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو ایک راپس پہ وہ اب اپنا حلاج کروارا ہے خان صاحب نے کہا میں این آروں نہیں دوں گا میں مبارک بات دیتا ہوں شریف صاحب کو کہ اس کا نام ای سی ایل سے ہر 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 یہ کیسے سلسہ مسیر اعظم ہے یوٹرن پر یوٹرن لیتا ہے کہتا ہے کہ یوٹرن لیتا ہے پڑا ہی دل کے نشانی ہوتا ہے پڑا ہی دل کے نشانی دے ہوگی ہے کہ وہ آمروں میں لکھ کریں ان دنشن جنگر کو بھی لکھ کریں شہادت کو بھرکی مگر اپنے عوام کے ساتھ ستہاری نہیں کی اب ان مسئلہ کے ساتھ ستہاری نہیں کی یوں تو نہیں یہ گاندی صداح اکومت ہے یہ ووٹرن چوری تر کے اکومت بنائے ہیں ووٹ چوری کا اقصاب کب ہوگا اور اقصاب کب ہوگا بے نامی مسیر اعظم کا اقصاب کب ہوگا باجی علیمہ خان کا اتصاب کتھ ہوگا یا اتصاب ہی نہ کرے مگر ہمیں وہ صلاح مشین سے دے دے سادر اور امین ایک صلاح مشین ہم بھی یہ صلاح مشین دے دے ہم بھی یہ صلاح مشین سندھ کے جریب عورتے میں پانتے تاکہ ہم بھی نیو جیشن میں پلدی کھل سکے خان صاحب نے کہا میں بھی نہیں مانگوں گا آئے میں اسے لون نہیں لوں گا خود خوشی کر لوں گا مگر آئے میں اسے لون نہیں لوں گا ابھی جا 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 ہے پہلے کام وہ ٹھیک مانتا چندھا مانتا کوئی نیازی صاحب کو سو جائے کہ مریشت چندھا پہ نہیں چلتا سیاست زیادی سے نہیں چلتا حکومت چاپی سے نہیں چلتا اور مول وہ جادو سے نہیں چلتا یہ کیا سمجھنے ہیں نیپ کنگل کے ذریعے وہ ہمارا زبان بندی کرسل سے ہے ہمیں دوا سے ہے ہمیں پراسل سے ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی کو اعتصاب سے کوئی اعتراض نہیں ہے مگر پاکستان ٹیپلز پارٹی کو سیاسی سکام کام پرائز ہے اعتصاب کے نام پر سیاسی سکام کام پرائز ہے مشارف کا بنایا ہوا ہے کالا قانون ہے مشارف کا باقیات ہے ہم نے پہلا بھی دیکھا کہ اعتصاب کا کام ہی نہیں ہے سلیکٹی حکومت کو اٹھانے کی یہ سلیکٹی حکومت کو چلانے کی یہ نیپ ضروری ہوتا ہے تو خان صاحب نیپ کو کبھی خطر نہیں کرے گا مگر اگر ہم نے کرپشن کو مقابلہ کرنا ہے اگر ہم نے کرپشن کو خطر کرنا ہے تو ہمیں پھر ایسا اتارہ بنانا پرے گا جہاں انصاف ہوتا ہے اور میک پہ اطلاعات میں پونچھے عرب کرپشن ریفرنس کی سما جج کی ادم موجودگی کے باعث ملتوی کر دی گئی ہے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں سابق صوبائی وزیر شرجیل انام میمن کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو ٹرین مارچ میں لوگوں کی بڑی تعداد کو گھر سے نکالنے میں کام جاب رہے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ٹرین مارچ میں جیالوں کا جو شو خروش اروج پر ہے پارٹی کارکن جگہ جگہ اپنے لیڈر کا استقبال کر رہے ہیں لیکن اسی ٹرین مارچ میں موجود چند جیالوں نے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا مسائل کا شکار یہ خواتین کارکن اپنے کیا دکھڑے بتا رہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں بھٹو زرداری کے چند جگہ اپنے کیا دیکھتے ہیں آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے جالی اکاؤنٹس کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے دوسری طرف سابق صدر کو لگشری گاڑیوں کے ٹیکس سے متعلق کیس میں آج فیڈرل پورڈ آف ریونیو میں پیشی سے بھی استثناء مل گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جالی اکاؤنٹس کیس میں زمانت قبل از گرفتاری کے لیے آصف علی زرداری نے چار الگ الگ درخواستیں دائر کی جن میں انہوں نے عدالت سے ٹوائل مکمل ہونے تک زمانت قبل از گرفتاری منظور کرنے کی استداء کی فریال تالپور نے بھی زمانت قبل از گرفتاری کی علیہ درخواست دائر کی دوسری طرف ایک بی آر نے لگشری گاڑیوں کے ٹیکس ادائی کی سے متعلق کیس میں آصف زرداری کی استثناء کی درخواست منظور کر لی اور انہیں دس اپریل تک کراچی آفیس میں پیش ہو کر الزامات کا جواب دینے کی ہدایات جاری کی ہیں اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے رہائی کا پہلا دن اہل خانہ کے ساتھ گزارا اور پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کی جانب سے کراچی امیم راز قلب کے ہسپتال میں علاج کی پیش کش پر مشاورت کی سابق وزیراعظم نواز شریف نے جیل سے رہائی کے بعد پہلے روز اپنے اہل خانہ کے ساتھ ناشتہ کیا جبکہ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان اور شریف میڈیکل کمپلیکس کے ماہرین ان کا معمول کا طبی معاینہ کرنے پہنچے بتایا گیا کہ نواز شریف نے اپنے علاج سے متعلق ذاتی معالج اور خاندان کے افراد کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہے اس زمن میں انہوں نے بلاول بھٹو کی طرف سے کراچی میں امراض قلب کے ادارے نائی سی وی ٹی میں علاج کروانے کی پیش کش پر غور بھی کیا تاہم اس بارے میں حتمی فیصلہ لندن میں موجود ڈاکٹر لارڈ سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا اور لاہور کی اعتصاب عدالت نے آشیانہ اقبال اور رمضان شیگر میلز کیس کی سمات نو اپریل تک ملتوی کر دی ہے دورانے سمات وقلہ کے غیر مناسب رویے پر عدالت نے شہباز شریف کو وارننگ دے دی ہے لاہور کی اعتصاب عدالت کے جج نجم الحسن بخاری نے وقلہ کے عدالتی بائیکوٹس کے باعث مقدمات کی سمات ملتوی کرنے کی استدہ مسترد کر دی وقلہ کے غیر مناسب رویے پر عدالت نے شہباز شریف کو روز ٹرم پر بلایا اور وارننگ دے دی فاضل جج نے کہا کہ عدالت میں جو بند مز کی ہوئی اس سے ہائی کوٹ کو آگاہ کیا جائے گا عدالت نے کہا کہ رمضان شگر میلز ریفرنس میں فرد جنم آیت کرنے کا معاملہ اگلی سمات پر دیکھا جائے گا حاضری لگنے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جانے کی اجازت دے دی گئی اور کیس کی مزید سمات نو اپریل تک ملتوی کر دی وفاقی وزیر خزانہ سد عمر کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں آٹھ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا آزادانہ انشورنس پالیسی کے منظوری بھی دی جائے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں آزادانہ انشورنس پالیسی کی منظوری دی جائے گی اور سی پی پی اے کو ایلین جی سے بجلی پیرا کرنے والے پاور پلانٹس کے ساتھ دوبارہ آرزی معاہدہ کرنے کی منظوری دی جانے کا امکان ہے زلہ ہنگو اور ملکہ علاقوں میں گیس کی فراہمی اور ریونی حکام کی جانب سے پینل سرچارجز کے خاتمے کی سمری پر غور کیا جائے گا اور ایفی ٹی ایف کے ایشیا پیسیفک گروپ اور پاکستان کی درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے آج کے اجلاس میں مشکوک ٹرانزیکشنز اور جالی اکاؤنٹ سے متعلق فائنانچل ایکشن تارس فورس کی سفارشات پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا حکومت پاکستان اور ایفی ٹی ایف کے ایشیا پیسیفک گروپ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ اسلام آباد میں آج دوسرے روز بھی جاری ہے آج کے اجلاس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ماہرین شرکت کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ اجلاس میں ایفی ٹی ایف کی سفارشات پر عمل درامت کا جائزہ بھی لیا جائے گا گزشتہ روز اجلاس میں ایشیا پیسیفک گروپ کی پاکستان کے حوالے سے جائزہ رپورٹ پر تبادہ خیال کیا گیا تھا جبکہ پاکستان کے لیے چالس میں سے نو تجاویز کا جائزہ بھی لیا گیا مذاکرات کا سلسلہ اٹھائیس مارچ تک جاری رہے گا اور ایف بی آر نے بینک سے پچیس ہزار روپے کے لیندین پر بھی نون فائلرز پر ٹیکس آئید کر دیا جبکہ نون فائلرز پچاس لاکھ روپے سے زائد مالیات کا گھر اور درامدی گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے ایف بی آر نے نون فائلرز کے لیے نیا نوٹیفیکشن جاری کر دیا جس کے مطابق نون فائلرز کو بینک سے پچیس ہزار روپے سے زائد لیندین پر اشاریہ چھ فیصد ٹیکس دینا ہوگا پچیس ہزار روپے سے زائد رقم کے لیندین پر ایک سو پچیس اور پچاس ہزار روپے پر تین سو روپے ٹیکس لیا جائے گا نون فائلرز پچاس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا گھر اور درامدی گاڑیاں بھی نہیں خرید سکیں گے نون فائلرز مقامی تیار کردہ گاڑیاں خرید سکتے ہیں تارکین وطن اور وراثتی جائدات رکھنے والے اس شک سے مستثنہ ہوں گے اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ پلواما کیس میں بھارت کو پہلی بار عالمی رائعامہ میں تنہا ہونا پڑا کرپشن بے نقاب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کی پی ٹی آئی بانی ہے اے پی پی اور پی ٹی وی پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپے عوامی مفادات پر خرچ ہونے چاہیے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں انڈیا کو پہلی بار عالمی رائعامہ میں تنہا ہونا پڑا پلواما کے کیس کی اوپر ہمارا آئیڈیا سٹرانگ تھا پرائیم منسٹر ہمارا امن کے لیے کھڑا تھا نرندر موڈی ایک بہت کمزور آئیڈیا کو بیچنے کی کوشش کر رہے تھا پاکستان طریقہ انصاف ہم وہ پائنئر پارٹی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا پاکستان میں کرپشن کو ایک ٹارگٹ کرنے کا بیٹ گورننس کو ٹارگٹ کرنے کا پچاسی کروڑ روپیہ ہم اے پی پی کے اوپر ہر سال خرج کر رہے ہیں ہم تیرہ ارب روپیہ پی ٹی بی کے اوپر خرج کر رہے ہیں ہم چھ ارب روپیہ ریڈیو پاکستان کے اوپر خرج کر رہے ہیں یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے یہ پیسہ پاکستان کے مفاد میں ریاست کے مفاد میں جانا جائے جب تک ہم ان ری فارمز کو آگے نہیں بڑھائیں گے جب تک ہم اس کو موڈرن آئیز نہیں کریں گے ہمارا جو ایک ہائیبرڈ وارفیر میں جو پاکستان کا آئیڈیا ہے وہ پیچھے رہے گا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاک فوج نے کینسر کے مرض میں مبتلا دو بچیوں کی فوجی بننے کی خواہش پوری کر دی سپا سلار کی ہدایت انہوں نے کور کمانڈر لاہور سے ملاقات کی اور آرمی یونیفرم پہن کر یادگار شہدہ پر حاضری دی کینسر کے مرض میں مبتلا لاہور کی دو بچیوں نے آرمی میں جانے کی خواہش کا اصدار کیا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان بچیوں کی خواہش پوری کر دی سپا سلار کی ہدایت پر کور کمانڈر لاہور لیفٹینٹ جنرل ماجد احسان نے تیرہ سالہ جویریا اور پندرہ سال کی روبہ سے ملاقات کی جویریا اور روبہ کی فوج میں جانے کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں آرمی یونیفرم پہنائی گئی جس کے بعد انہوں نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی ان بچیوں نے آرمی میوزیم کا دورہ بھی کیا اور کانکورٹ کے قریب غوثپور میں دن دہاڑے مسلح افراد نے رکشے پر سبار نو سالہ بچی کو اغوا کر لیا ملسموں کی فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے اینی شہدین کے مطابق غازی تگیانی اپنی نو سالہ بہتیجی زرینہ تیغانی کو رکشے میں ہسپتال ویکسین کروانے لا رہا تھا راستے میں مسلح افراد نے اسے رکنے کا اشارہ کیا ڈرائیور کے رکشہ نہ رکنے پر ملسموں نے اندھا دھن فائرنگ کر دی جسے ڈرائیور لائک امران زخمی ہو گیا جبکہ رکشے میں سوار دوسرے مظافر موجزانہ طور پر محفوظ رہے فائرنگ سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا پولیس نے ناکہ بندی کر کے ملسموں کی تلاش شروع کرتی ہے اور پولیس اہلکار انتہائی مطلوب ڈکیٹ نکلا ٹرافک پولیس کا حاضر سرفیس ملازم سرکاری اسلحے کے زور پر ڈکیٹی کرتا ہوا مقابلے کے بعد پکڑا گیا ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کا کہنا ہے کہ سکھن کے قریب پولیس مقابلے میں حاضر سرویس ٹرافک اہلکار تقدس علی کو اس کے دو ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا ہے ملزموں کا تین رکنی گروڈ ڈکیٹی اور جرائم کی سنگین وارداتوں میں ملوث تھا ٹرافک پولیس کا منشی سرکاری پسٹول سے ڈکیٹیاں کرتا تھا جسے پولیس نے مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا گرفتار ملزموں میں دو پھائی بابر خان اور بلال بھی شامل ہیں ملزموں سے سرکاری ریوالور سمیت تین پسٹول برامت کر لیا گیا ہیں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے لاہور کی علاقے ڈیفنس کی ایک خاتون نے اپنے شوہر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے دوست سے مل کر اس کے سر کے بال کار دیئے اور تشدد کا نشانہ بنایا آئی جی پنجاب نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی اسما نامی خاتون نے لاہور کے تھانہ کہنا میں ایف آئی آر درج کرا دی جس میں الزام آئد کیا گیا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے سر کی بال کار دیئے اسما نے پولیس کو بتایا کہ اس نے چار سال پہلے فیصل پسند کی شادی کی تھی خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے دوستوں کے سامنے ڈانس کرنے سے انکار پر تشدد کیا آئی جی پنجاب عمدد جاوے سلیمی نے مبینہ واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی اور انہوں نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید کو معاملے کی تفتیش کا حکم دیا ہے آپ کو اسی حوالے سے بتا رہے ہیں لاہور کی ایک خاتون کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اس کے شوہر نے دوست سے مل کر تشدد کیا ہے لاہور کے علاقے ڈیفنس کی ایک خاتون نے اپنے شوہر پر یہ الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے دوست سے مل کر اس کے سر کے بال کار دیئے اور تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے اسمہ عزیز پر تشدد کے ملزم فیصل اور اس کے ملازم راشد علی کو گرفتار کر لیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور میں اپنے نمائندے ادنان خالد سے ادنان بتائیے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہے جی اسمہ نامی خاتون کی جانب سے تانہ کانے میں ایک مقدمہ دیچ کروایا گیا جس میں اس نے یہ موقع اقتیار کیا کہ وہ ڈیفنس کی ریاشی ہیں اور چار ماہ قبل اس کی فیصل نامی شخص سے شادی ہوئی جس نے اس پر اب تشدد کرنا شروع کر دیا اور تشدد اس کلر بھر گیا کہ اس کے دوست جب اس کے گھر پر آتے تھے تو ان کے ساتھ وہ نشا کرتا تھا اور اس پر تشدد کرتا تھا اور اس کو دانس کرنے پر مجبور کرتا تھا دانس کرنے پر انکار کرنے پر اس کے شوہر فیصل نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اور ملازم کے ساتھ مل کر اس کے سر کے بال کار دی اور جس کے بعد پولیس نے اس پر پوری کاروائی کی جب خاتون کا بیان سامنے آیا اور خاتون نے اس بارے میں جو ہے رپورٹ درد کروای تو پولیس بھی انیکشن آئی اور آئی جی پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور فوری طور پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انام وحید کو اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دیا تو اس کے بعد انویسٹیگیشن پولیس کانا نے اب ملزم فیصل اور اس کے ملازم گاشر دلی کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے جو سمان انہوں نے اس خاتون پر تشدد کرنے کے دوران اور اس کے بال کارنے کے دوران جو استعمال کیا تھا وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم فیصل اور اس کے ملازم گاشر دلی سے واقعے کی مکمل تفتیش کی گیا رہی ہے جبکہ خاتون کو بھی اس حوالے سے بیان لینے کے لیے تانا کانیا طلب کر لیا گیا ہے بہت شکریہ آدنا انخالد امائی راپ نیوز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے موسم کے حوالے صاحب کو بتائیں موسم سرما آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگا ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خوش رہنے کی توقع ہے تاہم مغربی علاقوں میں مطلع عبرالود رہنے کا امکان ہے سورج کے آنکھیں کھولتے ہی بادلوں نے رکھتے سفر باندیا ہے موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ چوبیس کنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف رہنے کی پیش گوئی کی ہے تاہم ملک کے مغربی علاقے بادلوں کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے کا امکان ہے آج سکردو ملک کا سر ترین علاقہ ہے جہاں درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے اوپر نہیں آ سکا اور وزیر آزم عمران خان نے چیرمن پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی کو ڈومیسٹک کرکٹ کا تھانچہ بہتر بنانے کی ہرایات جاری کرتی ہیں وزیر آزم سے پی سی بی کے چیرمن احسان مانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اس موقع پر ایم ڈی پی سی بی اور چیف ایگزیکٹیف سبحان احمد بھی موجود تھے ملاقات میں پی سی بی کے معاملات میں شفافیت لانے اور کرکٹ کے دھانچے میں بہتری پر بات چیت کی گئی وزیر آزم نے ریجنز پر مشتمل ڈومیسٹک سٹرکچر تیار کرنے کی ہدایت کی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں پی ایس ایل فائیو مکمل طور پر پاکستان میں کرانے اور سری لنگن ٹیم کو دورہ پاکستان کی دعوت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق پی سی بی نے سولہ ٹیموں پر مشتمل نیا ڈومیسٹک سٹرکچر تشکیل دینے کی تجاویز تیار کر لی ہیں جسے وزیر آزم کی منظوری کے بعد حتمی شکل دی جائے گی اور تلمبہ میں نیزہ بازی کے دو روزہ مقابلوں کے آخری روز کھلاڑیوں نے پانچ عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیے ریکارڈز کر رہا تھا والڈ ریکارڈز کی عالمی تنظیم کو بھیجوائے جائے گا پنجاب کے شہر تلمبہ میں نیزہ بازی کے مقابلوں کے اختتامی روز بائیس کلپ کے کھلاڑیوں نے مل کر دو منٹ میں پانچ عالمی ریکارڈ بنایا نوے سیکنڈ میں ایک سو دو گھر سواروں کے دوڑنے کا ریکارڈ بنایا گیا اس طرح نوے سیکنڈ میں اٹھتر کامجاب نشانے لیے گئے مقابلوں میں ایک سات چوبیس کھوڑے دوڑانے اور سنگل لائن میں بجک وقت چھے ٹیموں کی دوڑ اور نوے سیکنڈ میں پچیس ٹیموں کی دوڑ کے ریکارڈز بنائے گئے نیزہ بازی کے مقابلوں میں ملک پھر سے چار سو سے زائر کھلاڑیوں نے شرکت کی اور یہاں آپ کو افسوسنا خبر دیں چند سککوں کے لیے خون سفید ہو گیا فیصلہ باد میں پانچ سو روپے کے لیے بھائی نے بھائی کی جان لے لی افسوسنا خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چند سککوں کے لیے خون سفید ہو گیا ہے اور فیصلہ باد میں پانچ سو روپے کے لیے بھائی نے بھائی کی جان لے لی ہے چند سو روپے کے عوض یہ واقعہ آیا بجلی کے پل پر بھائیوں میں چھگڑا ہوا اور ایک بھائی نے دوسرے کو پلاس مار کر زخمی کر دیا چند سککوں کے لیے خون سفید ہو گیا ہے فیصلہ باد میں پانچ سو روپے کے لیے بھائی نے بھائی کی جان لے لی ہے اس افسوسناک واقعے کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے پانچ سا روپے کے لیے بھائی کی جان لے لی گئی ہے چند سکھوں کے لیے خون سفید ہو گیا ہے مزید بات کر لیتے ہیں نمائن آپ میوز سارا علی سے سارا علی بتائیے گا افسوسناک واقعہ کہاں پر بیش آیا اور بھائیوں میں چگڑے کی وجہ کیا بنی جبل فلواقعی چند سکھوں کے لیے خون سفید ہو گیا اور بھائی بھائی کا دشمن بن گیا اور ہستے کھیلتے گھر میں جو ہے وہ سفے ماتم بجھ گئی کھانا ترخانی کا یہ علاقہ ہے دو سو اٹھائیس گاف پہ جس میں پانچ سا روپے بجلی کا بل مانگنے پر گزشتہ روز ان دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا تھا بڑے بھائی محمد انیس نے چھوٹے بھائی اویس کی گردن پہ پلاس مار مار کیوں سے شدید زخمی کیا کہ اس نے پانچ سا روپے کیوں مانگے اویس کو جو ہے وہ سمندری ہسپتال میں منتقل کیا گیا وہاں پہ داخل کیا لیکن وہ زخموں کی داب نہ لاتے ہوئے آج ہسپتال میں دم توڑ گیا اور خالیت حقیقی سے جا ملا جبکہ محمد انیس یعنی ملزم بڑا بھائی وہ خود فرار ہو گیا اور تاہال فرار ہے اور ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے بہت شکریہ سارا علی نمائدہ آپ نے اس فیصل آباد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی خبر شامل کریں عالمی منظر نامے سے امریکی نمائدہ خصوصی ظلم خلیلزاد افغان امن عمل میں پیش رفت کے لیے پاکستان اور افغانستان سمیت یورپ اور ایشیا کے سات ملکوں کا دورہ کریں گے امریکی میک میں خارجہ کے مطابق ظلم خلیلزاد اپنے دورے میں افغان امن سے متعلق عالمی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ برطانیہ بھیلجیم ازبوکستان اردن اور قطر بھی جائیں گے ظلم خلیلزاد نے پچھلے ہفتے چین روس اور یورپی جونین کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی تھی آگے پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے امریکی سر ڈالر ٹرمپ کے گولان پہاڑیوں کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کے فیصلے کے خلاف شام میں اعتجاجی مظاہرہ جاری ہے گولان پہاڑیوں پر واقعہ قسمے میں سینکڑوں افراد نے سر ڈالر ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف فریلی نکالی انہوں نے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر امریکہ مخالف نارے درج تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ سر ڈالر ٹرمپ کو اس قصبے فیصلے کا اختیار نہیں ہے اور میر آسم شولان کا کہنا ہے جو کہ اس قصبے کے میر ہیں گولان صدیوں سے شام کا حصہ رہا ہے اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی لڑائی میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا تھا برطانیہ کے دار الحکومت لندن میں چاکو زنی کی وارداتیں بڑھ گئیں ایک ہی رات میں پانچ واقعات میں چھ افراد زخمی ہو گئے جن میں سے ایک ہی حالت نازک ہے برطانیو میڈیا کے مطابق چاکو حملوں میں زخمی ہونے والوں کی عمریں سترہ سے چھبیس سال کے درمیان ہیں پولیس کے مطابق لندن کے جنوبی حصے بلیک ہیٹ میں چاکو حملے کے اطلاع رات ساڑھے تین بجے محصول ہوئی اینی شاہدوں نے پولیس کو بتایا کہ دو چاکو بردار ایک کار سے اترے اور اٹھارہ سالہ شخص کو زخمی کر کے فرار ہو گئے زخمی کی حالت تشویشناک ہے پولیس کے مطابق لندن کے نواحی علاقوں میں بھی چاکو زنی کی وارداتوں میں کئی افراد زخمی ہوئے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کے ذہین بچے سلاب کے باعث سڑکیں بند ہوئیں تو آمد و رفت کا نیا طریقہ تلاش کر لیا ہے پیرو میں بدترین سلاب سے ملک کے بیشتر علاقے بری طرح متاثر ہوئے ایکیٹس کے دے ہی علاقے پانی میں ڈوب گئے تو بچوں نے پلاسٹک کے ٹپ کو کشتی بنا لیا اور یہ ذہین بچے اب اپنی آمد و رفت کے لیے اسی ٹپ نمہ کشتی کو استعمال کر رہے ہیں پیرو میں سلاب سے اب تک یہ کیاون افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں بیکر اور نقل مکانی پر مجبور ہیں آپ نیوز سے فیلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ لیے گا